موسیقی 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 اور اس میں آگے تین کٹیگریز ہیں انفرمیشنل، دیسیشنل اور تھرڈ کٹیگریز اور اس کو آگے مزید فردہ ڈیوائیڈ کیا گیا اس میں فگر ایڈلیٹر، انٹرپنیور اور یہ فاری چیزیں آ جاتی ہیں ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا جو میٹ برگز کا پوائنٹ ہے وہ کس بینیڈویٹ فنکشن کے اندر فال کرتا ہے وہ پلیننگ کے اندر فال کرتا ہے وہ لیڈنگ کے اندر فال کرتا ہے یہ کنٹرولنگ کے اندر فال کرتا ہے کس کے اندر فال کرتا ہے یہ بتانا تو آئیے ہم اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس میں پہلے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پلیننگ کا جو فنکشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے ہمیں جب تک یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو میٹ برگز کے دس سب کٹیگریز ہیں منیجیریل رولز کی ان کے بارے میں تو ہم نہیں ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کس کٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں یہ کس منیجمنٹ فنکشن کے اندر فال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے پلیننگ کے حوالے سے میں نے دو لکھے ہیں اس میں انٹرپنیور اور ریسورس الگویٹر ہیں انٹرپنیور کیا ہے جی اس سے مراد ایسا آدمی ہے وہ کمپنی کو نئی اپرچونیٹیز کے بارے میں بتاتا ہے نئی پروجیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے کمپنی اس میں انویسٹ کرتی ہے اور اس اپرچونیٹی یا پروجیکٹس سے فائدہ اٹھتی ہے it means کہ جو انٹرپنیور ہوتا ہے وہ نئی نئی آئیڈی آز دے رہا ہے نئی آپ کو پروجیکٹس کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کمپنی نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے تو ہم جو ہے پھر اس کو پلیننگ کے اندر کنفیٹر کرتے ہیں یہ اس کی جسٹیفیکیشن آ جائے گی اس کے باہد ہے ریسورس الگیٹر ریسورس الگیٹر کیا کرتا ہے اس سے مراد ایسا آدمی ہیں جو کمپنی کے ریسورس کو ایلوکیٹ کرتا ہے مطلب سلاش کرتا ہے مثلا اگر کمپنی نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے اس کے لیے وہ ہیومن ریسورسے فنڈس ریسورسے کپٹل ریسورسے ٹیکنالوجیکل ریسورسے یہ کہاں کہاں سے آئیں گے وہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ پلیننگ کا فنکشن پر فارم کر رہا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا پلیننگ سے ریلیٹیڈ دو مینیجریل رول آگے ہمارے آرگنائزنگ آگے آرگنائزنگ کے اندر بھی میں نے دو لکھے ہیں ایک دیسیمینیٹر اور ایک سپوک پرسن دیسیمینیٹر کیوں لکھا ہے یہ دیسیمینیٹر کرتا کیا ہے یہ ایکسٹرنل محول سے اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر ایکو کمپنی کو دیتا ہے مطلب یہ چیزوں کو ارگنائز کرتا ہے from the external environment to the internal environment of the company مثلا وہ باہر میٹنگ میں جاتا ہے اسے معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر کمپنی کو آ کر دیتا ہے اور پھر کمپنی جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے باہر جاتا ہے جب میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے تو وہ ساری جو انفرمیشن ہے اس کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس لاکر کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی جو ہے اس سے بہتر کسے بہتر فیصلے کرتی ہے تو یہ ایک قسم کی ارگنائزیشن کر رہا ہے ارگنائزنگ کر رہا ہے سپوک پرسن ہے سپوک پرسن کیا کرتا ہے اسے مراد بولنے والا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو کمپنی سے باہر کمپنی کے بعد میں بولتا ہے مطلب ریپریزنٹیٹیو بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا جو وفت جاتے ہیں یا جو نمائن دے جاتے ہیں وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں مثلا کمپنی کی ایک میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ اس سال کا شیئر اتنا ہوں گا یہ بات میڈیا کو سپوک پرسن بتایا گا یا دوسرے ممالک میں جو وفت جاتے ہیں وہ بھی سپوک پرسن ہوتے ہیں یہ بھی بسیکلی آرگنائزنگ کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ میں نے لیڈنگ کا لکھا ہے لیڈنگ کے اندر تین مطلب مینیجیریل رول آتے ہیں ایک منیٹر ہے ایک لیڈر ہے اور ایک نیکوشیٹر ہے اب منیٹر کیا ہے منیٹر کا کیا کام منیٹر وہی ہے چیز ایسے ہماری کلاف میں منیٹر ہوتا تھا وہ مطلب ان پیزنس آف ٹیچر وہ کلاف کو منیٹر بھی کرتا ہے سٹوڈنٹس کو گائیڈ بھی کرتا ہے سٹوڈنٹس کو لیڈ بھی کرتا ہے اور ایسے ٹیچر ورک کر رہا ہوتا ہے اور یہ لیڈنگ فنکشن میں آتا ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہو جائے گی یہ ایکسٹرنال اور انٹرنال دونوں سے معلومات ہی کٹی کرتا ہے اور پھر اس کو کمپنی کو دیتا ہے مثلا اس مقصد کے لیے وہ کمپنی کی جس میں وہ کام کر رہا ہے وہ دوسری کمپنیوں کی ریپورٹ دیکھتا ہے اور پھر معلومات ہی کٹی کر کے کمپنی کو دیتا ہے تو وہ کمپنی جو ہے وہ فیس ہیف لکتی لیڈر ہے لیڈر تو نام سے فائد ہے تو یہ اس کا کام ہی لیڈنگ کا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا فا پہلے اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ایک لیڈر کی ہیفیت سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے ماتحادت لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے ان کو ڈیوٹی پر بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ فارے گرمی انجام سے دیتا ہے جو کے ماتحادت کے بارے میں ہوتی ہیں اس کے بعد نیگوشیئیٹر ہے نیگوشیئیٹر کیا کرتا ہے اس سے مراد ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کو کی آپ اپس میں فلا کرواتا ہے مثلا کمپنی کے دو لوگوں کا آپ اپس میں کوئی کنفلیکٹ ہو گیا آپ دونوں کو بلائے گا دونوں کی بات فننگ اور پاتشیت کے فرحی ان کی فلا کرواتے گا یہ سارے لیڈر کے کام ہوتے ہیں لیڈنگ فنکشن کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے لافٹ والا کنٹرولنگ کنٹرولنگ کے اندر بھی میں نے تین فنکشن مطلب مینیجریل رول لکھے ہیں ایک فیگر ایڈا ہے ایک ڈیفٹر بینف ہینڈلر ہے اور ایک لیوین کا ہے فیگر ہیٹر کیا ہوتا ہے وہ کمپنی کے ٹاپ پہ بٹھا ہوتا ہے یہ کمپنی کی ہیڈ فی ایفت سے کام کرتا ہے اور جتنے بھی قانونی یا فسل معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے مثلاً آنے والے وفات کو ویلکم کرنا کانونی دفت خط کرنا وغیرہ کمپنی کے اندر اور پاہر دونوں میں کام کرتا ہے تو یہ اوورال کنٹرول کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو یہ اس کی جیفٹیفیکیشن آج ہے گی ڈیفٹر بینف ہینڈلر ہے ڈیفٹر بینف ہینڈلر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو پروبلمز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور پھر ان کا سلوشن دیتا ہے اس سے مراد ایسا آدمی ہے جو کمپنی کے ان فورسین پروبلم جن کو دیکھا نہیں جا سکتا مطلب جیسے زلولہ ہے کوئی آگ لگے ان کو نہیں دیکھا ہوسنے پہلے ان کا حل بتاتا ہے یا جو نا کہانی واقعات ہوتے ہیں مثلاً اگر آگ لگ جائے تو مشین بند ہو جائے تو وہ کیا کریں گے یہ سارا ڈیفٹر بینف ہینڈلر کا کام ہوتا ہے اور یہ بھی بسیکلی کنٹرولنگ فنکشن میں آتا ہے لیویان جو ہے یہ باہر کی دنیا کے فرز اپتے کام کرتا ہے اور یہ کمپنی کی ایکسٹرنل دنیا کا آپ اپس میں لنک بناتا ہے مثلاً جو کمپنی کو میل آتی ہے ان کی اکنالیجمنٹ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی بسیکلی پرفارمنگ دی کنٹرولنگ فنکشن دوستو یہ تھی ہماری افائنمنٹ ایم جی تی فائی ویڈو تری پرینسیپل آف منیجمنٹ کے حوالے فے امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا مل گیا ہوگا موفین بھائی کی ویب سائٹ ویو ٹیپل ایف ڈاٹ کام اور موفین بھائی کی یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش وی ایس ایس ہور یو دیکھتے رہیے اور موفین بھائی کو دعا میں یاد رکھئے تینکیو بری مچ دوستو اللہ حافظ